بسم اللہ الرحمن الرحیم کلسیفکیشن کرتے ہیں وہ کن بنیادوں پر کرتے ہیں ہمارے پاس جانداروں کے کتنے بڑے گروپس ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بیٹے سب سے پہلے ہسٹری آف کلسیفکیشن میں اگر ہم سٹڈی کریں تو ہمارے پاس اریسٹو یا اریسٹوٹل ہماری بک لکھتی ہے کہ اریسٹو جو ہے وہ ہمارا یہ پاس سب سے پوائنئر پہلا بندہ تھا جس نے ہمیں کانسیپٹ پیش کیا کس کا کلسیفکیشن کا ٹھیک ہے اس نے کیسے کانسیپٹ پیش کیا بیٹے اس نے ہمارے پاس دنیا جہان کے تمام جو جاندار تھے ان کے دو بڑے گروپ بنا دیئے ایک بنا دیا پلانٹس کا گروپ اور ایک بنا دیا اینیملز کا گروپ پلانٹس کے گروپ میں سارے گروپ کو نام دے دیا پلانٹی اینیمل کے گروپ کو نام دے دیا اینیمل سے اینیملیا یہ دو ہمارے پاس جو ہے دو بڑے گروپ بنے کینگڈم پلانٹی اور کینگڈم اینیملیا اب ہمارے پاس جو کینگڈم پلانٹی اور کینگڈم اینیملیا ہیں آج بھی ہمارے پاس جو جانداروں کے کلسیفکیشن سسٹم ہیں ان میں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اب فردر ہم نے آرگنیزمز کو مزید گروپ میں کلسیفائی کیا ہوا ہے ہم نے آرگنیزمز کو مزید گروپ میں کلسیفائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بیٹے ہر سائنٹیس نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے کلسیفکیشن میں ہمارے پاس بیٹے آؤٹ آف اس نے جو ہے زیادہ سٹڈی جو کی وہ کس کی کی آنٹس کی کی کس کی کی چیونٹیوں کی کی ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہمارے پاس سائنٹسٹ آیا بائیلوجسٹ آیا جس کا نام تھا ابن روشد کیا تھا اس نے کیا کیا اس نے ہمارے پاس اریسٹو کی ایک بک تھی اس بک کو جو کہ آل ریڈی گریک لینگویج میں لکھی ہوئی تھی کونسی لینگویج میں گریک لینگویج میں ٹھیک ہے یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی جو اریسٹو تھا یہ یونان سے بلونگ کرتا تھا ٹھیک ہے اس لئے اس نے اپنی زبان میں کتاب لکھی ہوئی تھی تو اس نے ابن روشد نے جسٹ کیا کیا ٹرانسلیٹ کیا 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 ٹرانسلیٹ کیا کس کی بک کو ٹانسلیٹ کیا؟ عریس تو کی عریس تو کی بک کو ٹرانسلیٹ کیا کس زبان میں ٹرانسلیٹ کیا؟ into Arabic language into Arabic language عربی زبان میں اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا کس زبان میں ٹرانسلیٹ کیا؟ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ٹھیک ہے اب بیٹے مختلف سائنسدانوں کا مختلف جگہوں پہ کلاسیفیکیشن پہ رول ہے ٹھیک ہے ہم ان کے نام دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فلان سائنٹس نے کیا رول پلے کیا آپ نے کلاسیفکیشن کی ٹیکسانومک ہیریکی میں پوری ایک لیڈر سٹڈی کیا آپ نے کنگڈم فائلم کلاس آرڈر فیملی جنہ سی پیشیز یہ باتیں سٹڈی کی تو بیٹے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی ہمیں کلاس آرڈر فیملی کچھ نہ کچھ متعارف کروایا ہے اسی طرح ہمارے پاس کارلس لینس ہے اس نے ہمیں سائنس دانوں کے جتنے بھی ہمارے پاس زندہ جاندار ہیں لیونگ آرگنیزم سے ان کے سائنٹیفک نیمز متعارف کرواے پھر اس نے جانداروں کو اپنے لحاظ اس نے تین گروپس میں تقسیم بھی کیا اس نے تو پھر اینیملز بھی بنایا پلانٹس بھی اور منرلز وغیرہ کا گروپ بھی بنایا تو ہم جب اس کو بک سے ریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں جو جو ایم سی کیوز ہمارے بنتے ہیں سب سے پہلے کلاسیفکیشن کا کنسپ دینے والا کلاسیفکیشن کا سسٹم لانے والا گریک فلوسفر تھا جس کا نام اریسٹو تھا اچھا جی ہی کلاسیفائیڈ آل آرگنیزمز نون اٹ دیر ٹائم جو اس وقت ہم جانتے تھے ان جانداروں کو ان کو دو بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا پلانٹی اور انیمیلیا پھر ان سیونٹین ہنڈرڈ ابو عثمان عمر الجاہز ڈسکرائب دا کریکٹریسٹکس آف تھری ففٹی سپیشیز تقریباً اس نے ساڑھے تین سو جو ہے وہ انیملز کے بارے میں انیمل سپیشیز کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا اور اس میں سے ہی روٹ آلوٹ آباؤٹ دا لائف آف آرنٹس اس نے چونٹیوں کے بارے میں بہت زیادہ سٹڈی کیا آپ سے پوچھے جاتا ہے رائٹ دا ورک آف ابو عثمان ٹھیک ہے یا پھر ارسطو کا یا پھر ابن رشد کا اچھا جی ان الیون سیونٹی ٹو ابن رشد ٹرانسلیٹیڈ ارسٹوٹلز بوک ارسطو کی کتاب کو اس نے صرف ٹرانسلیٹ کیا اس کتاب کا نام تھا ڈی اینیما کیا نام تھا کس کے اوپر لکھی دی اس نے اون سول روح کے اوپر ٹھیک ہے ان ارابک کس زبان میں ترجمہ کر دیا اس کا بہت سے سائنسدانوں نے کلاسیفکیشن پہ کام شروع کیا اب یہ سائیڈ باکس دیکھو درہ ہم نے بات کی اس نے پوری کائنات کو تین کنگڈم میں تقسیم کیا اس نے کہا ایک منرل ہے جس میں نان لیبنگ وغیرہ آ جائیں گے پھر ویجیٹیبلز ہیں جس میں پلانٹس آ جائیں گے اور انیملز ہیں جس میں تمام انیملز آ جائیں گے اس نے کلاسیفکیشن میں پانچ رینک بھی یوز کیے اس وقت اس میں کلاس آرڈر جنس اور سپیشیز اینڈ ورائیٹی تھے ٹھیک ہے ورائیٹی اب ایکزس نہیں کرتا لینس is the best known اس کو زیادہ مشہور کب ہوا کیوں جانا جاتا ہے کیوں کہ اس نے کیا مطارف کروایا کس کون سا میتھڈ مطارف کرایا اس نے still use to formulate the scientific names of every سپیشی ہر زندہ جاندار کا جو سائنسی نام ہم رکھتے ہیں وہ کس کے بتایا ہوئے اصولوں پہ رکھتے ہیں کارلس لینس کے اچھا جی پھر ہمارے پاس یہ باکس میں different biologist کا ورک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انڈریہ سیسل پینو کا divided the plants into 15 groups 15 گروپوں میں تقسیم کیا and called them genera اور انہیں genera کا نام دیا جانرے آیا published important work on plant classification پلانٹ کی classification کے اوپر جانرے نے ورک کیا پھر اگستس ریوینس اس نے introduce the taxon of order ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے آپ سے who introduced the taxon of order پھر ہمارے پاس next ہے طورنیفورٹ introduce the tax of class and cpc class اور جو ہے وہ cpc کو انہیں explain کیا کارلس لینس ہے group the cpc according to the similar physical characters اچھا جی biologists refer such system biologists ایسا system بناتے ہیں that can provide maximum information جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ information دے about the basic differences and similarities among the different organism among the different according to earlier classification system سب سے پہلا classification system بیٹے two kingdom classification system تھا کل ہم اس کی جب وہ detail پڑھیں گے یہ two kingdom classification system کس بنیاد پہ بنایا گیا ٹھیک ہے the earliest taxonomists agree on بلکہ انہوں نے according to earlier classification system organisms were classified into two kingdoms but now آج کل taxonomists taxonomists کسے کہتے ہیں جو taxonomy کی classification کی study کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنے انہوں نے جانداروں کی group بنا دی ہیں اب پانچ آپ نے chapter number one میں بھی پڑھا اور ادھر بھی پڑھو گے اچھا جی we will see the basis of these classification system and drawbacks in two kingdom and three kingdom classification system پہلے ہم کونسا kingdom بنائیں گے two kingdom پھر اس two kingdom میں کچھ drawbacks ہوں گے کچھ limitation کچھ خامیاں ہوں گی پھر ان کو دور کر کے کونسا system بنا دیں گے three پھر بھی اس میں کچھ خامیاں رہ جائیں گی تو پھر بالا جی taxonomist کیا کریں گے اس کو پانچ kingdom میں چار کی بجائے direct پانچ میں جو ہے وہ classify کریں گے تو اس لیے آج ہم جو پڑھتے ہیں وہ five kingdom classification system پڑھتے ہیں ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں اور بھی تبدیل ہو جائیں ٹھیک ہے بیٹے اس whole topic کے اندر اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ